ہم ہار گئے تھے انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ادھر تم ادھر ہم ٹھیک ہے نا انہی لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی جنگ جو ہار گئے تھے اب ہم انڈیا پہلے ہمارے سے درتا تھا نمسکر دوستو میرا نام انہوں دھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو آج ہم آپ کو ایک پاکستانی چاہتا دکھائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے درتا تھا اور انیس سو اکتر کا جو یود تھا وہ جو ہے بھارت ہار گیا تھا اور اسی وجہ سے بانگلہ دیس اللہ ہو گیا تھا آپ ویڈیو درو دیکھیں گا ہے ویڈیو ہے ریل انٹیرمنٹ ٹی وی کا آئیے وی اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک اسٹم کیا سوچ ہے پاکستان اگر اوورال بات کریں پاکستان کا کیا ویژن ہے اور ہمارا نیبر کنٹری اگر انڈیا کی بات کریں اس کی کیا سوچ ہے کیا ویژن ہے وہ کیسے ڈیولپمنٹ میں آگے جا رہا ہے جی سیون میٹنگ کی بات کریں جی سیون کا بھی شاید میمبر بننے جا رہا ہے جیسے دو تین دفعہ انوائٹ کر چکے ہیں ان کے پرائیم نیسٹ اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں کیا کہیں گے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات بہت بوری طرح متاثر ہو چکے ہیں وہ ان کی ہورا کشتی میں یہ ایک دوسری کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں عوام کی طرف کو دیکھ نہیں رہا عوام کا جینہ محال ہو گیا آپ کے سامنے ہی حالانکہ بنگلہ دیش انہی کی غلطیوں کی وجہ سے نا وہ علیہ دا ہو گیا انہی کی غلطیوں کی وجہ سے ان لیڈروں کی غلطیوں کی وجہ سے اب وہ پاکستان سے بہت اوپر چلا گیا انڈیا جو کہ آج سے چند سال پہلے ہم سے مطلب دو تین روپے پیچھے تھا اب وہ دو تین روپے آگے چلا گیا دو تین روپے کس چیز میں پیچھے تھا کرنسی ان کی کرنسی میں وہ ہماری کرنسی بھاری تھی ان کی جو ہے نا وہ اس میں نہیں تھی بھاری نہیں ایکول کہہ سکتے ہیں ایکول تھی بہت سال پہلے کی بات ہے اگر کچھ ٹائم آپ کب کی بات کر رہے ہیں دو ہزار دس کی دو ہزار کی انیس سو نبتے میں دو ہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں تب بھی پاکستان کی کرنسی انڈیا سے زیادہ تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ میں انڈیا والوں کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق اسلام علیکم دیکھیں جی ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں بڑا فرق ہے پہلے ہماری سوچ اچھی تھی ہم آگے جا رہے تھے لیکن اب جو یہ حکمران آپس میں بلیک میں لے کرتے ہیں کریپشن وغیرہ کے لوگ کافی آگئے ہیں ملک میں یہ جو آگئے انہوں نے نا جو ہمارا کرنسی گناہ کم کر دیا یہ اگر اپنا پیسہ صحیح طریقے سے پیسہ کام پہ لگائیں کاروبار میں لگائیں یا ملک پہ لگائیں صحیح دیکھیں ماندار سے تم اب بھی آگے ہیں لیکن ہمارے حکمران جو ان سے ہیں نا جو مزودہ حکمران تھے جو گزر گئے ہیں انہوں نے اس طرح سوچا نہیں ہے اب اس کی وجہ سے نا انڈیا ہمارے سے کافی بہتر ہو گیا ہے سوچ ہمارے سے بہتر ہو گیا ہے اب ہم انڈیا پہلے ہمارے سے درتا تھا لیکن اب ہماری گلتی ہمارے حکمران کے غلطیوں کی بھی اس نا ہمارے پر ہےوی ہو گیا ہے کب کی بات ہے جب انڈیا درتا تھا تقریبا ہے یہ لگا لیں ان کی زیا کے دور کے لگا لیں دیا کے دور سے ہماری کرنسی بھی زیادہ تھی کرنسی بھی زیادہ تھی ہماری ہماری طاقت بھی تھی ہر چیز تھی ماشاء اللہ ہمارا اچھا خاصا نام تھا اور دیکھیں مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے پتہ مکہ دکھایا تھا اور وہاں پہ چلے بھی گئے تھے اور وہاں پہ جائے کہ انہوں نے سٹیک کیا تھا انڈیا میں اصل میں یہ ہے دیکھیں میری بات کارگل وار ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں وہ کون جیتا تھا کارگل وار میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستان نے وہاں پہ مطلب کہ وہاں پہ اپنی نام فورس چلی گئی تھی اور وہاں پہ اپنا مشن مقامیاب ہونے والا تھا جس وجہ سے ہوا گیا کسی وجہ سے ہمارے اس وقت پرائم منسٹر نے بہت بڑی گلتی کی اور ہمارے بہت سے آرمی کے افسران جوان وہ شہید ہو گئے اس پرائم منسٹر کی گلتی کے وجہ سے پاکستان میڈیا ہو انٹرنیشنل میڈیا ہو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ وہ تو مجاہدین تھے جو کارگل وار میں پارٹیز پیٹ جنہوں نے کیا وہ مطلب فوج کے بندوں کے علاوہ فوج فورسیز کے علاوہ مجاہدین بھی تھے ایسا نہیں تھا ایسا ہماری فوج نے کبھی اچھی کار گردی کی دکھائی یہ ہم نے کارگل پہ چلے گئے لیکن ہمارے جو نواز شیر صاحب تھے انہوں نے اپنی کمزوری سمجھ لے یا نیالی سمجھ لے کچھ بھی سمجھ لے ان کی ویسے نا پارٹیز بھی سمجھ لے ان کی ویسے نام انہوں نے دباؤ دیا پچھے ہمارے فوج کافی حد تک کافی شہید ہو گئے ہمارے سفوڑی آپ نے بولا اسے پہلے نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ کون جیتا تھا ہم ہار گئے تھے انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ادھر تم ادھر ہم ٹھیک ہے نا انہی لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی جنگ جو ہار گئے ہم کیسے ڈیویلیمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں روز ایک ہی بات کرتے ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے پاکستان بہتری کی طرف جائے کسی طریقے پاکستان کے لوگوں کو ریالیٹی کا پتہ چلے یہ دشمنی دشمنی والے کنسپٹ کو نفرت والے کنسپٹ کو ہتم کر کے دوستی اور بہتر جو ریلیشنس ہیں ان کی طرف آنے کی ہم بات کریں کیا سمجھتے ہیں کیسے ڈیویلیمنٹ آ سکتی ہے یا آئی نہیں سکتی ہم ایسے ہی لگے ایسی باد نہیں ہے نہیں آ سکتی ایسی باد نہیں ہے ہماری ٹائلنٹ ہے ہمارے ملک میں لیکن یہ حکمران جو ہیں ہمارے سیاسی لوگ یہ اگر آپس میں جو جھگڑتے ہیں نا یہ اپنے ایک ہو کے بیٹھے عمام کا خیال کریں ایک ہو کے بیٹھے یہ ایک طرف آ فیصلہ کریں یہ جو ہوتی نہیں ہے آپس میں سیاسی دیکھیں جھگڑی اپنی مفاد یہ دیکھنا پاکستان پیچھے جا رہا ہے آپ نے بولا یہ سیاسی جماعتیں جو انسی ہیں پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ایک ہو کے بیٹھے ابھی پاکستان کی تقریباً تمام پارٹ تیرہ جماعتیں جو انسی ہیں تیرہ پارٹیز پیٹی ایم کے نام سے جونس ہے وہ ایک ہی ہو کے بیٹھیں ہیں بہتری تو پھر بھی نہیں آ رہی الٹا نقصان ہو رہا ہے میری کو نکشان شروع daran یہ کہی جو حکومت آئی ہے یہ تو عوام들 زنجہ جو معنی بین دھی زیادت رو которого کیا کرنا رہا ہےジوے cut entire Mr america قرارہ ہے clairement co کیا ورہا ہے آنکل جی ہم یہ بات شروع سے ہی بچ من سے سنتے ہیں جماعت الرلی میں ہی nowhere translations ہیں امریقا کے بعد میں ہن سنتے ہیں جو کروارے ہے کچھ روارے ہیں ہر امریکہ حکومت اور انڈیا چلوی کچھ کرر ہے خوط کڑا فائدہ امریکہ تو وہ ہے 就 فائدہ ہوتی ہے اسے پیدا ہوتی ہے یہاں سے پاکستان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کافی ذہن رکھتے ہیں تو بجائے کہ ہم کسی کو بلیم کریں دیں کسی کو بھی بلیم دیں ہم خود ٹھیک نہیں ہے ہمارے اپنے حکمران بہت 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 بری حد تک ان کے سوچ گر چکی ہے اب آپ نے دیکھے چودہ پارٹی اگر کٹھی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے وہ اپنے دشمنی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے بدلے لے رہے ہیں یہاں پہ عورتیں روتی ہیں یہاں بچے روتے ہیں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آٹیک کی لائنیں لگیں گی کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آٹیک لائنوں میں لوگ مر جائیں گے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ لوگ دردر کا فقیر ہو جائیں گے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہماری ماں بہنوں کی تضلیل ہوگی اگر 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 یہ کرنے اگر یہ مرد مجاہد ہیں ان میں غیرت ہے غیرت کا تھوڑا سا بھی ان میں اجل ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے وطن کی ماں بہنوں کو دیکھیں لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور یہ لوگ اپنی حوص کے لیے اپنی لالچ کے لیے اپنی خودگرزی کے لیے اپنی سیٹوں کے لیے اپنے اقتدار کے لیے ملکہ بیڑا گھر چکے ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایک چیز ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو گئی ہوگی کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو صحیح انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے جیسے تو چچا تھے کافی پرانے آدمی لگ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ انیس سو اکھتر کی جنگ جو تھی وار جو ہوا تھا وہ ہم جیتے تھے جبکی انیس سو اکھتر کی وار میں بھارت جیتا تھا اور نائنٹی تھے تھے انہوں نے سرینڈر کیا تھا اور بانگلہ دیش ایک نیا جو ہے دیش بن گیا تھا اب اگر اسیس کو جیتنا کہتے ہیں تو بھائی پاکستانیوں کے لیے جیت ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی دنیا کے اندر کوئی اسی کنٹری نہیں ہوگی جس کے لیے جیت ہو دوسری بات جو وہیں پر بیٹھے ہوئے بھائی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ انیس سو اکھتر کی جنگ ہم ہارے ہوئے تھے آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہاں کی لوگوں کی ایک رائے نہیں ہے اس کا ملک صحیح جانکاری نہ ان کے بکس کے اندر دی جاتی ہے نہ صحیح اسٹریوم کو پڑھائی جاتی ہے ساتھی بھائی صاحب نے کارگل وار کے بارے میں بڑی بڑی ڈینگیں ماری اور کہا کہ ہماری جو کامیابی ہونے والی تھی اس کے بعد میں پھر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو پائی اور اس کا دوست جو ہے نواز شریف کو دیا گیا تھا اس کے بعد میں پرویر مسلم نے مار صلی اللہ لگا دیا تھا اپنے دیس کے اندر ایکٹوال کہانی یہ ہے کہ جب بھارت کی چوکیاں تھنڈی میں کھالی کر دی گئی تھی دونوں دیس کی سینہیں ہٹ جاتی تھی پیچھے تو وہاں پر کیا پاکستان کی سینہ نے بسواد گھات کر کے اور ہماری چوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا جب یہ چیزیں ہمیں پتا چلی تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے سینک نہیں ہیں یہ مجاہد دین ہے آتنگ وادی ہیں اور ان سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن جب بھارت کی سینہ نے ان چوکیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو خالی کرانے پیاس کیا تو وہاں بہت سارے جندہ سینک پکڑے گئے جنہوں نے مانا کہ ہم پاکستانی آرمی کے سینک ہے اور ہمیں اس طریقے سے بولا گیا تھا یہ چیز کرنے کے لیے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے آرمی اتنی بجدل نکلی جو لوگ ان کے سینک مارے جا رہے تھے یہاں پر ان کے سو لینے سے نہیں انہوں نے نکار کر دیا تھا جب انٹرنیشنل پریسر بڑھا ان کے اوپر تب جا کے انہوں نے سو لینہ سٹارٹ کیا جو ان کے دیش کے جو 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 سہید ہو گئے تھے ان کے جو سو لینہ سٹارٹ کیا اور جن سینکو کی لاسے لوگ نہیں لے جا سکے ان کو یہیں پردفن کیا گیا تو پاکستان جو اپنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں وہاں کی لوگ جو ڈینگیں مارتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سمجھنے چاہیئے اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب پاکستان کی سینہ ہارنے لگی تب ان کے جو پردھان منتری تھے وہ گئے یو این کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھوتا کرنا ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بھارت کی سینہ اگر ہمارے علاقے میں غصائی تب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہی ڈر پاکستان کو اور ان کے پردھان منتری کو یو این لے کر جاتا ہے اور وہیں پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے سانتی سمجھوتا ہوتا ہے تو پاکستان کی لوگ کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے اگر تھوڑا سا انٹرنیشن میڈیا پڑھتے تو ساید ان کو جو ہے چیزیں دم ساپ ساکھ کے لیے نظر آتی رہی بات دو ہزار بارہ میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری کرنسی تھی وہ انڈین کرنسی وہ پاکستان سے جو ہے کمجور تھی بلکل جھونٹ بات ہے ان لوگوں کو صرف گڑی گڑے کہانیاں ہی سننے میں مجھا آتا ہے کبھی بھی بھارت کرنسی پاکستان سے جو ہے کمجور نہیں رہی ہے یہ سب باتیں ہیں اور یہ سب ان کو بتائی جاتی ہیں ہوا ہوای کہانیاں پاکستان کے اندر بہت سنائی جاتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے انیس سو پیسٹ کے جنگ میں ہم بمبان کے لیٹ گئے تھے یہ سب ہسنے والی باتیں ہیں اور لوگ ہستے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میں لیکن پھر بھی لوگ کبھی سدھر نگناب نہیں لیتے ہیں جتنے بھی وار ہوئے ہیں یوں دو ہے سب میں پاکستان کے ہار ہوئی ہے اور اس چیز کو میں ہنڈیڈ پرسن پروف کر سکتا ہوں ان کی طرف سے جو ان کی ملٹری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اگر یہ جا کر دیکھیں گے تو ان کو سیدھی سیدھی باتیں پتا چل جائیں گے لیکن یہ اتنے جاہل ہے کہ کبھی بھی ریسرچ کرنا جو ہے صحیح نہیں سمجھتے صرف کہیں گئی باتوں کے پر حروسہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ان کو نیچا جو ہے دیکھنا بڑھتا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار بڑھتا ہے